رحمان الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم سکس جماعت ناہم باب نمبر پانچ کے پہلے پانچ مختصی سوالات کے جوابات کرتے ہیں تو آئیے سوالات اور ان کے جوابات کو دیکھتے ہیں مختصی سوال جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک ہے ایک شہری اطاعت اور وفاداری میں توازن کیسے قائم کر سکتا ہے تو اس سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر چھتیس پر دیکھتے ہیں ہاں سے اطاعت اور وفاداری میں توازن انسانی فطرت میں خودگردی کا انثر کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتا ہے اعلیٰ شہریت کے راستے میں یہ خودگردی رکاوٹ کا باعث بندی ہے اچھی شریعت کی یہ حصوصیت ہے کہ فرد کو ریاست کے اندر کہیں اداروں مثلا ہاندان برادری اور قبیلہ وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کے لئے ان کی اطاعت اور وفاداری میں توازن اکنا بہت ضروری ہے شہری کو چاہیے کہ سب سے پہلے انسانیت کے مفاد کو ترجیح دے پھر قوم برادری اور ہاندان اور آخر میں اپنی ذات کو مد نظر رکھے سوال نمبر دو ہے اسلام کا شہری مسعوات کا نظام کیا درس دیتا ہے تو اس سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر سیندسور دیکھتے ہیں اسلام شہری مسعوات کا ایک ایسا نظام متعارف کراتا ہے جس کے تحت تمام شہریوں کو یکسا حصیت دی جاتی ہے یعنی قانون کے تحت تمام افراد کو بغیر کسی نسلی مذہبی یا گروہی امتیازات کے ترقی کے یکسا مواقع فراہم کیا جاتے ہیں اور ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جاتا ہے اسی طرح سیاسی طور پر تمام لوگوں کو یکسا طور پر سیاسی معاملات میں شمولیت کا حق حاصل ہوتا ہے یہاں تک اس کا جواب ہے سوال نمبر تین ہے پاکستان میں اقلیتوں کی شناحت کو کیسے قائم رکھا جا ہے تو اس کا جواب ہے کتاب کے سفر نمبر سیندس پر آئیے دیکھتے ہیں یہاں سے پاکستان میں اقلیتوں کی علیدہ شناحت کو قائم رکھنے اور اکثریت میں مادغم ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کے آئین میں ان کو علیدہ نمائندگی دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی مجودہ حکومت نے اقلیتوں کے لیے جداغانہ طریقہ انتخاب ہتم کر کے محلوط طریقہ انتخاب رائج کر دیا ہے اس طرح اقلیتوں کا درینا مطالبہ پورا کیا گیا ہے سوال نمبر چار ہے زبط نفس سے کیا عمرات ہے تو آئیے سوال کا جواب کتاب کے سفر نمبر پینتیس پر دیکھتے ہیں زبط نفس لارڈ پرائز کے مطابق زبط نفس اچھی شہریت کی حسوسیت ہے جمہوریت کا بدعادی حصول یہ ہے کہ آپ دوسروں کی آرہ کا کو برداشت کریں اور چذباتی نہ ہوں اقصریت کا فائدہ اٹھا کر حقوق کا سبنا کریں اور ذاتی معفادات کو قومی معفادات پر قربان کرتیں یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر فرد کو اپنی آپ پر مکمل کنٹرول حاصل ہو سوال نمبر پانچ ہے شہری کی تعریف کریں تو آئیے سوال کا جواب کتاب کے سفر نمبر چوتیس پر دیکھتے ہیں یہاں سے شہری سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو ایک ریاست کی حدود میں رہتے ہیں جن کو ریاست کے آئین کے تحت تمام قسم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں نیز ان کو ریاست کے اندر رہتے ہوئے کچھ فرائض بھی ادا کرنے پڑتے ہیں یہاں حضرت دربا ان سوالات کے جوابات کو اپنی نیٹ کابی پر لکھئے اور یاد کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ